آخر میں جمعہ کی رکعتیں کتنی ہیں اور اسے اپنی بات ختم کر دوں گا جمعہ کی رکعتیں یاد رکھئے جمعہ کی نماز سے پہلے دو جو آپ سنوہ نے بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد کا حکم دیا یا کچھ علماء لکھتے ہیں یہ دو رکعت سنتیں بہرحال جو بھی ہو دو رکعت جمعہ سے پہلے یہ سنت موقع دا ہے اس دو رکعت کے بعد جتنی اللہ نے تاقہ دی اتنی ناوافل پڑھی آپ کوئی ممانی خطیب کے خطبہ دینے تک چونکہ آپ پہلے آگئے ہیں اس لیے تو آپ ناوافل پڑھ رہے ہیں خطیب کے خطبہ دیتے وقت آپ دو سے زیادہ نہیں پڑھیں گے وہاں صرف دو پڑھ کے بیٹھنا ہلکی وہ بھی تب نہیں دے پڑھتے رہی جمعہ کی دو رکعت فرض ہے یاد رکھی یہ جمعہ کے بعد چار رکعت موقع دا ہے دو سلام سے دو رکعت کے بعد سلام دو رکعت کے بعد سلام یہ ہے جمعہ کی رکعتیں آٹھ دو موقع دا دو فرض چار موقع دا اور دو موقع دا جتنے نفل کا وقت ملے آپ اتنی نفل پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز کوئی حرز اب ہانے بعد جمعہ کی رکعتیں کتنی ہیں چار رکعت سنت زہر کی جمعہ کے دن بھی چالو ہے چار رکعت دو رکعت جمعہ کی واجب یا فرض جمعہ کے بعد ایتی آتی چار رکعت زہر جمعہ نہیں ہوں گا تو سٹیپ نہیں ہونا ضروری ہے نا ایتی آتی چار رکعت ارے میرے بھائی سٹیپ نہیں اگر آپ گاڑی کو لگا ہے اور اس سے جتنہ ڈسٹنس ٹرائیول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ڈسٹنس کو ڈبل ٹرائیول نہیں کرنا پڑتا ہے سٹیپ نہیں لے کے چل جاتی ہے نا کہہ نہیں سٹیپ نہیں کا ٹائر دالنے کے بعد آپ وہاں تا جا کے ہوتے ہیں واپس گاڑی لاؤ نیا ٹائر چینج کر کے پھر وہاں سے جائیں گے آفس ایتی آتی چار زہر اس کے بعد پھر دو موکدہ وہ دور کی پھر دو وہ نفل تو رہتی ہر جگہ لگی ہوئی تو وہ دو نفل تو ہوئی ایسی جمعہ کی چودہ رکعت چار سنت دو فرض چار سنت پھر دو موکدہ اور دو نفل اللہ رہاں کریں یہ نہیں ہے اس کی تعداد اتنی ہی آتا رکھے جمعہ کی یہ چند باتیں تھیں جمعہ جمعہ کی اہمیت جمعہ کی فضیلت موسیقی